امب کمب یہ کمب کمب ہے امب کمب یہ کمب ہے آج ہم یوٹیوب کے مادیام سے بہت سارے پرشنوں میں ابھی ایک نیا پرشن جوڑا ہے جس کا میں سما دھان کرنے کا پریتن کر رہا ہوں پرانوں کے انسار سبھی لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ اس برس دو ہزار اکیس میں سولے فروری سے پچیس مارچ شریدہم برندہ ون میں جو ارد کمب ملہ لگ رہا ہے سماج میں پبلک میں ایسا کبھی پہلے نہیں دیکھا کہ برندہ ون میں اس طرح کا ارد کمب لگتا ہے کمب لگتا ہے تو اس بار شریعادر نے یوگینات جی کے دوارا ہر ہندو جو تیرت ہے جن کے اتیاس لپت ہو گئے تھے ان اتیاسوں کو پناہ چیتنا دینے کے لیے اس طرح کے آیوجن سمپون بھارت میں اور خاص کر کے اتر پردیس میں کیے جا رہے ہیں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوگوں کا ماننا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چار ہی کمب ہوتے ہیں جو سمودر منتھن کے بعد جو امرت کلس نکلا دھرمنتری بھگوان کے ہاتھوں سے دہتی اور دانووں کے ساتھ میں دیوتاؤں کا جو آسور سنگرام ہوا امرت کو لے کر تو چھینا جھپٹی میں کلس کو لے کر جو گرن چلے گئے تو جہاں تہاں اس کی کچھ بونے جھلک گئیں وہاں کمب لگتا ہے تو شریدہاں برندہون میں کمب لگنے کا کیا پریائے پرپج ہے کارن ہے تو گرن پران اور پدم پران کے انسار اور شریمت بھاگوت کتھا میں بھی اس کا اولیک آتا ہے جب ہم کالیا ناغ کی کتھا سرون کرتے ہیں تب اس کا اولیک ہے بھاگوت میں بھی ایسا مانا گیا ہے کہ گرن دیو جو ہیں ان کی ایک سوتیلی ماں تھی جس سوتیلی ماں کے سامراج بل کے آگے گرن دیو تاکی جو ماں ہیں وہ جب چھوٹی پڑ گئیں تو سوتیلی ماں نے گرن دیو کی ماں کو داسی مان لیا تھا داسی بنا لیا تھا اور اس داست سے مکت ہونے کے لیے جب گرن دیو جی نے پرارتھنا کی اپنی سوتیلی ماں سے کہ میری ماں کو داسپن سے مکت کیجئے تو سوتیلی ماں نے گرن دیو تاکی جو ماں سے یہ سرت رکھی تھی کہ تم میرے پتروں کے لیے امرت لاکے دو مجھے دیوتاؤں سے تو میں تمہاری ماں کو داس سے مکت کر دوں گے تو کہتے ہیں گرن بھگوان دیو لوگ سورگ لوگ سے امرت لے کر آئے اور اس امرت کو جیسے ہی امرابتی سے لائے اور لے جا رہے تھے اپنے نشت اسثان پر تو مارگ میں جب گرن دیو تھک گئے تو سری دھام جو برندہون ہے جہاں یمنا مہارانی بہتی ہیں وہاں ایک برکش تھا کالیا گھاٹ کے کالیا دہے کے پاس اس برکش پہ امرت کو لے کر کے گرن بیٹھے سانتی پوروگ اور اسی سمیں کالیا ناک کا آتنک مچا ہوا تھا اس نے جہر سے پورے برج کو اور پورے یمنا کے دونوں سائیڈ دونوں کناروں کے جنگلوں کو پیڑ پودے گھاس بھسل سب کو جلا کے راک کر دیا تھا جہر کے پربھاو سے جس برکش کے اوپر گرن دیو امرت لے کر بیٹھے تھے کیول وہی برکش بیش سے جل نہیں پایا تو ساری پرجا سارے جن اس پیڑ کو بیجانک درشتی سے ریسرچ کرنے لگے اور سب نے نشیہ کیا کہ یہ پیڑ کیوں نہیں جلا ہے تو جات ہوا کہ گرن دیوتا وہاں پر اس پیڑ پر امرت کو لے کر بیٹھے تھے اس کارن وہ پیڑ جو ہے امرت سوروپ ہو گیا بس اس پہ کام نہیں کر پایا اور گرن دیو جو ہے چھینہ جھپٹی کرنے والا جو سمیہ تھا اس سمیہ نہیں سوطنتر جب ہو گئے تھے دیوتاوں کو امرت پرابت ہو گیا تھا کیتو نے چھل سے امرت پی لیا تھا بھگوان نے اس کا دھڑ کار دیا تھا راؤو اور کیتو بنا دیا تھا اس کے بعد جب سب کچھ دیوتا امر ہو گئے تھے اس کے بعد گرن کی سوتیلی مانی اصارت رکھی تب وہ امرت لائے گرن دیو اور برج میں برندہ جہاں مانیت اپرابت ہے وہاں پر امرت کلس کو لائے تو امرت کی بجے سے وہاں جب پیڑ کو جیون ملا بیس سے اس کو کال نہیں آیا بیناش نہیں ہوا برکش اس لیے شرید دھام برندہ بھن بھی اس امرت کی بجے سے وہاں پر بھی رشی منی سادو سند سادنا تپسیا کرنے آتے رہے ابھی تک گپت روپ سے آتے تھے اس چیز کو اتیاس کے روپ میں اس چیتن کرنے کے تب سے ہی اس میں اشنان کرنا ہے اور ایک بشیش بھبی آیو جن پچیس مارچ کو رنگ ایک دشی ہے جو انتیم اشنان ہے یمنا جی کا کمب کا ساہی اشنان آپ کو بھی سمپن سکھوں کے رنگوں میں ڈوب کر یمنا اشنان کرنا ہے اور کمب میں آ کر شریمت بھاگوات کتھا ہولی مہت سب کے نمیت ہو رہی ہے اس میں سمیلیت ہونا ہے سمیلیت ہونے کے لیے آپ ہماری آفیس میں سمپرک کریں نمبروں پر بیو سائیڈ پر یو ٹیوب پر ہر جگہ پر یہ لنک لگے ہوئے ہیں آپ لنک سرچ کر لیں اپ جتنا بھی نواز یہ سب آپ کو پر پر ملتا ہے سریمت بھاگوات میں کالیا ناکی جو کتھا ہے بھاگوان کرشت مرند بن میں آئے اور وہ ناگیش بھاگوان گردھر بنے نٹور بنے ناغر بنے تو اسی سمیں گرون دیوتا کا چرط امرت برکش پر بیٹھنے والا تو سنتوں کی وہاں بیٹھک ہوتی ایک مہینے چلتی ہے ابھی تک گپت چلتی تھی گپھاؤں میں رہتے تھی کندراؤں میں رہتے تھی سمپن بھارت کے سنت آکر دھیان کرتے تفسیہ کرتے تھے یہ ماغ ماس کے مہینے میں اسی اسططی میں آپ سب لو یہ کمب جو ہے ہریدوار میں جب لگتا ہے پر اس بار اس کمب کو بشیش روپ دیا گیا ہے اس کا درشن آنند لینے کے لئے آپ پدھار رہیں اور کمب کی برندہ ون میں کمب کیوں یہ سوال جو تھا اس کا میں نے آپ کو حل کر دیا بہت بہت دنواد